موسیقی 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 رسالو موسیقی 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 یا اس کے نتیجے میں کچھ ٹیکسوں کی چھوٹ لوگوں کو ملے گی یہ بے کل آپ نے براچھا پہلے ایک تذیہ کیا جو اس وقت انٹرنیشنل صورتحالے ماشیات کے والے سے اور جاتنمک اٹیوٹی جس طرح ڈاؤن ہوئی یک پوری دنیا میں تو ہر ملک اس سے افیکٹ ہوئے اور جو لیس ٹوائل فرنٹیز ہیں وہ آبیسلی زیادہ افیکٹ ہوئی اپنی رسورسز کام مطمئن کے تو پنجاب میں تکسیز کے حوالے سے دو ٹیکسیز میں پنجاب گورمین نے چھوٹ دی ہے جو ملک مک سائز انٹرسیشن سے نکلکا ہے ان میں سے ایک پراپلی ٹیکس ہے پراپلی ٹیکس آپ جانتے ہیں کہ ملک مک سائز کا سب سے بڑا ایک لیوری ہے اور اس کے اچھا ایس کا لیوری ہے تو جو ملک مک سائز میں چھوٹ دی ہے پنجاب گورمین نے وہ تقریباً پانچ ارون روپے کے قریب ہونکی ہے ایک سال کی وہی کرن فنانشلی ارچہ ہے اور تقریباً مہ لاتے قریب آر سورز ہیں جو سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اٹھا لی ہے کیونکہ ہم نے کو وہ ملکوکشن جاری بھی کر دی ہے اور اپنے اپنے جو کمپیٹرائز بلنگ ہے اس میں اس کو شامل کر دی ہے اور ان پاکلیس کے اپنی پیٹرائز بل جاری نہیں ہو رہا اس سوال اسے یہ ایک بڑا اچھا ادرام تھا اور ایک بڑا امجاب تھا چونکہ اگر ادرائز آپ رسوسیز دیکھیں جو ٹیکسز کے اپنے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں ان کام ٹیکسز میں سے بھی اگر اتری بڑی چونک دی گئی ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کتنا زیادہ اس پہ اس وقت جو ہے تاکہ جو اسے پیکٹرین کو وہ دلیف نہیں سکتے دوسرا جو ٹیکس ہے پروفیشنل ٹیکس اس میں بھی اسی طرح دلیف دیا پنجاب گورنمنٹ اور وہ تقریباً ٹیس کروڑ کے قریب انتی ہے وہ دلیف انت ہے تو اس وقت سے آپ پیس ہتنے کے آل موش ساڑھے پانچ ارہ انتے کے قریب جو لیف دیا گیا اس سال کے ٹیکسز میں سے جو مہتماک سائز انٹرسوشن کے مقلتے ہیں اس کے لئے بھی چھوٹے ہیں جو کہ پی آر ای پرنشو ریوی اتھارٹی جو پنجاب ریوی اتھارٹی آپ جانتے ہیں وہ نے بھی چھوٹ دی لیکن میں سوک مہتماک سائز کی سرباب کر رہا ہوں اچھا اب حسنو صاحب ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں ایک روٹین ہے آپ کے پروپری ٹیکس کی وصولی کرنے والے انسپیکٹرز کی کہ جو چالان ہے اس میں یعنی کہ بعض اوقات جو اس کی اسیسمنٹ ہے وہ بھیج دیتے ہیں اور وہ جو صارف ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا ٹیکس نہیں ہے یہ تو صرف اسیسمنٹ ہے اور وہ کئی لاکھ روی ہوتی ہے بعد میں جا کے اس کے ساتھ وہ بات چیت کر کے تو اس کو پھر ایسر ٹیکس ہی بھیج دیا جاتا ہے حالانکہ اب کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کیا محکمہ یہ چیک انڈ بیلنس رکھے گا کہ جو پروپری ٹیکس ویو کیا گیا اور جو پروفیشنل ٹیکس ویو کیا گیا کوئی اس کو وصولی کرنے والا انسپیکٹر یا آفیسر اس کو غلط بیانی کر کے ان سے یعنی کہ کہ جی میں یہ آپ کو ویو کروا دیتا ہوں انہیں ان کو نوٹس چلا جائے اور بعد میں پہنچ جائے اور آوریڈی گورنمنٹ اس کو ویو کر چکی ہے تو اس کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس رکھا جائے گا در اچھا آپ کا یہ سوال ہے اور یہ رویسلی ہر جگہ کالی بیڈے موجود ہوتی ہیں لوگوں کے سسٹم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اس میں خاص طور پر لوگوں کی جو لاعلمی ہیں اس کا زیادہ فائدہ اٹھائے جاتے ہیں ہم اس کو دو طریقے سے اس کا حل کر رہے ہیں ایک طرف جو لاعلمی کا پہل ہوئے وہ ختم کرنے کے لیے ہم پابلک اوئرنس تم پین کلائیں گے جس میں کھا کہ پابلک اگزیک بھی پتا ہوگا ان کو کیا چھوٹ مل چکی ہے دوسری طرف چونکہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج موجود ہے کہ پروپی ٹیٹس ہمارا ٹوٹل کمپیٹرائیز ہو چکا ہے تو ہمیں لوگوں کو پہلے بھی اس باس آگا کی اور آئندت بھی آگا کرتے رہیں گے کہ جو کمپیٹرائیز بلیں صرف اس کو جانم مانیں اور اس کے مطابق پیمنٹ کریں اور پھر ہمارا جو اگسائز انٹرسیشنی ویب سائٹ ہے اس پہ ایوان ایک ویریفکیشن کا سسٹم موجود ہے کہ اگر آپ کو ایک پوپی ٹیٹس کا بل لاتا ہے تو آپ خود اسے اپنی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کا ساتھیں کہ یہ واقعی جانم دل ہے یہ کوئی کہہ کہ کوئی بوگس چیز تو نہیں ہے کوئی کسی میں تو بلہت بل کرنے کے لیے جالی بل تو نہیں بنا گئی تو یہ ایڈوان اس میں دیل دی گی اب ساتھ ہم نے سسٹم میں یہ اگزمشن جسا میں نے شروع میں باقی دیکھ ہم نے اپنے سسٹم میں یہ اگزمشن ڈال دی ہے تو اب اگر کمپیٹر سے کوئی بل نکلے گا تو وہ اس اگزمشن کو اس مافی کو سامنے رکھتے ہو اس کے مطابر اس کے موقع نکالے گا اسے علاوہ امون نہیں نکلے گی تو آرکومیشن کمپیٹریزیشن کا ایکچولی فائدہ اسی طریقے سے اٹھایا گاتا ہے یہ ہی ہم نے اس دو ہوج اس مافی کے حالے سے خاص دور پہ یہ اس ٹیپ دے چکے سسٹم میں انکار چکے ہیں فبیٹرین اس کمپیین اب ہم شروع کر رہے ہیں اس کو بھی تک سوما کرنے کی بجائے یہ لاگ ڈاون اس کی اپتویٹی دے کھے ادر ویس بے اپتویٹی سلوز دیں تو اب ہم یہ لوگوں کو آگاہ بھی کار دیں گے کہ یہ مافی ہم دو میٹا پر دے چکی ہے تاکہ ادر پر ان کو بلائک منٹ کرنے کو شکر ہے ان کے علمے پہ لئے گا سے لوگ زیادہ ان کو مافی آپ چھوٹ دے رہے ہیں اور کن کو کم چھوٹ دی جاری کیونکہ اس بہران میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری مارکیٹس اب خالی ہیں دکانیں اویلبل ہیں بلکہ قرائے کے گھر اویلبل ہیں ایک سوئے آپ نے جس طرح یہ بات کی ہے اسی ہی انگر سے گورمن بھی دیکھتے رہی ہے اس چیز کو ایک طرح سے مارکہ سے ایک تجنیز یہ تھی کہ ٹھیک ہے کیونکہ مارکیٹس مند نہیں ہیں تو جو کمیشل پروپرٹیز ہیں صرف ان کی اب تک یہ مافی دی جائے ٹھے اس میں یہ بھی ایک تفصیل ہو دی ہوتا ہے کہ کمیشل نے بھی ان کو دی جائے جو خود ان کی اپنی پروپرٹی اور وہ خود اس کو چلا رہے ہیں اس کے دیریکل ایفیکٹ ہوئے تو ان کو یہ مافی دی جائے لیکن جب نے اس کا تفصیل سے جائزہ لیا تو نظر یہ ہے کہ ایکچولی ایفیکٹ تو اس پر بھی پڑھ رہا ہے جس کی دکان ہے اگر باند ہے تو اس کی جو پروپرٹی یا گھر ہے اس کا جو پیمنٹ ہے یا اس کے جو بیلز ہیں اس میں بھی اس کو پرولم آ رہی ہے کیونکہ اس نے اسی ارننگ کے ساتھ اپنے وہ بیلز پی کرنے ہوتا ہے اور اسی طرح اگر وہ سیلس کے امباد صرف کریں تو ایکچولی جہاں پر دینٹڈ پروپرٹی بھی ہے وہاں پر اس وقت ان کو دینٹ دینا مشکل ہوا ہے اپنے لینڈالڈز کو تو لینڈالڈز کو اگر کوئی ٹیکس دینا ہوگا اور دل کرنا ماتا ہے وہ پرید زیادہ اس اسکر رہے جا بھی کہ پیمنٹ ٹی جائے اس لئے ہمیں سب کو ایک پرہ ٹیٹ کرنا پڑا ہے کہ امپیکٹ یہ آپس میں چیزیں جوڑی رہی ہیں ہم ان کو سیپریٹی قصد ستے ایک قصد دوسرے سے تو اس لئے جو اب چھوٹ دی گئی وہ ہر قسم کی پروپرٹی کے ہے وہ چاہے رنٹڈ ہے چاہے وہ سیلس فرکرپرٹی ہے چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ ریزیڈنشل ہے تو یہ ہر قسم کی پروپرٹی بھی بھی لے گی یہ اور ایک آسی گولڈ اور اس کا اگلا فائدہ یہ نہیں پر بسکریشن کسی کے پاس نہیں کہ سوالے سے یہ پروپرٹی ایگزامٹشن میں ہے یا یہ نہیں ہے جتنی پروپرٹیز میں جو نمبرہ کو بتایا تقریب وہ مولاک پروپرٹیز بن جاتی یہ فائدہ بن جاتی ہے تو وہ تمام پروپرٹیز پرچھلی ہے اس میں یہ دسکریشن نہیں ہے ایک بوٹر وے کے اردگرد جو کمرشل ایکٹیویٹی جاری تھی اس پر اس سال میک میک سائز نے ٹیکس جو تھا اپنا امپوز کیا اب کمرشل ایکٹیویٹی تو ہو نہیں رہی لوگ ڈاؤن گیا سے موٹر وے اس طرح استعمال تو ہو نہیں رہا اسی طرح وہ ساری مارکیٹس جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ بنیمی تھی وہ بھی بند ہیں تو ان کو بھی کوئی چھوٹ دی وہ بھی اسی نو لاک پر شامل ہیں نہیں یہ نو لاک پر صرف وہ پروپرٹیز جو شہری علاقے میں ہیں جن پر پروپری ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں وہ لگ ہوئے اور چونکہ اس کا سروی نہیں باتا اس لئے انٹرمز آف اماؤنٹ میں آپ کو ایک ذکر نہیں بتا سکتا جی کی وہ کتنی فیجر بند کی ہے لیکن ادرائز یہ بھی ایک رلیف دیا گیا کہ فلار اس کو پینک کر دیا گیا اس کو نیکس فنانشل لیا گیا اس میں لے جائے گی اس مالی سال میں جو تیزوں کو ختم ہو رہا اور اگلے سال بھی میں بھی اس میں مزید کو چھوٹ دی جائے اس پر میں ابھی وہاں نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس میں ڈسیزن نہیں وہاں بھی سالی تیزن انڈر کنسیڈیشن ہے اچھا حسول صاحب یہ بتائیں کہ یہ کرنچ تو چلتا رہے گا شاید حکومت تیس جون کے بعد بھی پوری طرح لاکڈاؤن نہ کھول سکے اور جو معاشی ایکٹیوٹی ہے وہ شاید تیس جون کے بعد بھی نے شروع ہو تو کیا اگلے سال بھی یہ چھوٹ جاری رہے گی یعنی آپ سنجیسٹ کریں گے کیونکہ سب سے پہلے جب گورنمنٹ ایسی چھوٹ دینا چاہتی ہے تو میٹ میں کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی کیونکہ آپ نے ایک ٹیکسز کا آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے جو آپ نے حصول کرنا ہے تو اگر حکومت یہ اگرے سال بھی معاشی سرگرمی ہے پوری طرح پہلے کارٹر میں یا دوسرے کارٹر تک بھی شروع نہیں ہوتی تو کیا بتوقع ہے کہ اگرے سال بھی یہ چھوٹ ملے گی ملکہ بڑا ایسا آپ نے پیٹ آٹ کیا کیونکہ کرونا ویرس کے حالے سے بار کرے تو بھی انٹرنیشنل ہی بھی یہ دیکھیں تو اس کی کوئی بیڈ ڈائنی ہی ہمارے پاس تینی کی تیز ان کو ختم ہو جائے گا یا تیز سپٹمبر کو ختم ہو جائے گا اور ختم ہونے کے بعد بھی اس کی ایکل ٹیپل ایفیکٹس موجود رہیں گے تو اس سال جو نیکسٹ ڈیر کے لیے بجٹ تجازیز پر گورکیا جا رہا ہے اس میں اس ٹیز کو مدنظر رکھا گیا ہے ماشی اٹوٹیز لوگوں کی پرولمز اس حالے سے ٹیکس پیمنٹس کے حالے سے ان کو زیر میں رکھتے ہوئے بجٹ تجازیز پر گورکیا جا رہا ہے البت اس میں ایک بات تو ستیل ہے کہ جو انڈرڈویل پانٹیز احساس طور پر اس میں ساٹ و ڈیلنگوں بھی ہے ایک طرف تو کرونا کے افیکٹ نظر آرہے جس کی اسے ٹیکسز میں کمی کرنے کی بات اور یہ معافی کرنے کی بات کیا رہی ہے دوسری طرف ان ممالکوں ایک ایکسٹر رسورسز کی بھی ضرورت ہے جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے کہ ہمیں اگر اس جمعاری سے اس عبار سے لڑنا ہے تو اوویسلی ہمیں زیادہ رسورسز اس طرف ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے اور زیادہ رسورسز کے لیے بھی خوشنا کو چھنے رسطہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے حاصل کیا جائے اس میں اس سوالے سے لیکن جتنی اب تک ڈسکشن ہوئی ہے وہ اس انگل سے ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کرنا بھی پڑے تو ہم صرف ان لوگوں کو یا اس کلاس کو تچ کریں جن کی پہنگ پیسٹری مسبتاً زیادہ ہے اگر کسی کی پہنگ پیسٹری پہلی کام ہے تو اس کو ہم اس میں بلکل نہ تچ کریں اور یہ اسی انگل سے ساری چیزیں بھی دیکھی جانے ہیں جس میں میں نے پہلی بات کی چونکہ اس میں فائنل ایڈی سیزن ابھی نہیں ہوگئے یہ ساری چیزیں بھی زیادہ دور ہیں اس لئے میں وہ ڈسکلوز نہیں کھا سکتا کہ وہ کیا تگازیز ہیں اور پھر کیا اس کو ڈسکشن ہوئی ہے لیکن اوورال فیم اگزیکلی یہ ہے جس را آپ نے پائنٹ آٹ کیا کہ جو اس کے ایفیکٹس ہیں اور ابھی وہ چارلیں ان پر سامنے رکھتے ہوئے اندھے تجاریز پہ گور ہوگا ہے اچھا مسئل صاحب یہ تو تھی کرونا سے بتلک سوالات اس میکمی میں جتنا پرانا میں آپ کو جانتا ہوں اس میکمی میں آٹومیشن کے اگر آپ نے آٹومیشن کے لئے کیا مزید اگرامات کی ہے کیونکہ یہ پروپٹی ٹیکس کی جو کمپیٹرائز ہوا ہے اس کے بھی جا جا تھے اسی طرح موٹر بیکل ٹیکس میں بہت ساری چینجز ہوئے لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آٹومیشن کے حوالے سے آپ کا سفر اب آگے کس طرف جا رہا ہے لیکن ناظرین آپ کا شورٹ پہ مرکم بیک ناظرین ناظرین میں سب مجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایکسائز ان ٹیکسیشن اینڈ نارکرکس پنجاب چودری مسوط الحق ان سے ہم بات کر رہے تھے پہلے تو ہم نے بات کی کرونا کے حوالے سے کہ ٹیکسیز میں کیا چھوٹ دی گئی اب ہم بات کریں گے آٹومیشن کی کیونکہ لوگوں کی شکایت ہے میک میک سائز کے اہلکاروں اور افسران کے حوالے سے کہ یہاں پہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں موٹر ویکل ٹیکس کی تو لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ کیا عوام کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ خود آپ مسوطہ یعنی کہ یہ کمپیٹرائزیشن کی طرف بہت زیادہ آپ کی یعنی آپ کے پہلے جو افسران رہے میک میں کے ان کا اتنا رجعان نہیں تھا جی طرح آپ کا ہے آٹو میشن کے حوالے سے سب سے پہلے موٹر ویکل ٹیکس میں آپ لوگوں کو کیا آئندہ فیسلیٹیز دینے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں رش بہت ہوتا ہے اگر فرید کوڈ آوز آئے آج کے ابراہ خوبصورت سین ہے کہ باہر کوئی چیز نہیں ہے میں ایک دن گزرا تو مہران پرشن رہے گیا ایسے گاڑی گزر گئی لیکن جب وہاں پہ کام شروع ہوگا لوگ اسی لیے ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں پر لبی لائن سے بچ سکیں تو اس اٹ پاسیبل کہ یہ کمٹیوٹرائز دینے سے ٹیکس پہ ہو سکے ہیں میرا موٹر ویکل ٹیکس میں خود اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر آن لائن پہ کر سکوں اس حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی نیا کام بڑی چیز ہے آپ نے پارٹ اوٹ کی ہے کہ میرا جو اپنا ایک سوچ ہوتی جب ہم آٹومیشن کی بات پہتے ہیں آٹومیشن براہ آٹومیشن نہیں ہے یہ ایک چھوک بھی بس کمٹیوٹر ہم نے لانا ہے اور کمپیوٹر ہونا چاہیی دیپارٹم میں اس کے ابجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کے ایک پتتز ہوکا ہے کہ اس آٹومیشن سے اس کمپیٹرائزیشن سے ہمیں یہی یہ فائدہ اٹھانے مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس میں منٹرنگ کے سامنی ہوتی ہے اس میں رپورٹنگ کے سامنی اوٹی ہے اسی کا ایک جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ ٹیکس پیر ہے یہ جو ہمارا کہلے خودر بیز اگر کارپیٹ سیکٹر میں لگے اسمار کریں تو کلائیٹ ہے جو ہمارا تو اس کو فیسلٹی بھی ہم دینا چاہتے ہیں اور یہ ایک واقعی آپ کی بات بڑی ناصب ہے کہ نائے لگنائے شہری ہے وہ اپنا ٹیکس دینا چاہتا ہے اور ہم سے کہیں کہ کلائیٹ میں لگے وہاں پہ وہ ویٹ بھی کرے اور اس کو اس سارے محل سے کھزرے اس کو تب میں چاہیے کہ میکسیم فیسلٹیٹ کرے جو کہ ہمارے ہاں ٹیکس دینے آرہے تو اس سوالے سے ہم نے پیسنٹلی انٹرڈیوز کی ہے ای پی اپلیکیشن ہے موبائل کے اوپر آپ گوگل پلے سٹوٹ میں جائیں وہاں سے بھی آپ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کوشش کیا گیا ہے کہ میکسیم اس کو سادہ بنایا جائے یہ پی پر آپ اپنی ٹوکن ٹیکس خاصتے ہیں اور پوپری ٹیکس یہ دونوں ٹیکسز پہ پیمنٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی آج بھی وہ اپلیکیشن ہے فنکشنل ہو چکی ہے پر ہم جانے مزید ٹیکسز بھی لانا چاہتے ہیں جتنے ہمارے سیسیز ہیں ان کو فائدہ ہو سکتے ہیں چونکہ اس وقت موٹرز میں اور پروپریٹ میں ہمارا کلائنڈ موجود ہے ان کے لئے تم یہ فیسیٹی کھول چکے ہیں اور اس کو اگر آپ پروپریٹ کے کنٹیکشن میں بھی دیکھیں تو وہ سوشل ڈسٹنسنگ ہے یہ اس میں بمددگار ہے کہ آتے دفتر آ کے کلائن میں لگتے جہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ وہ حضور کوشش کے نہیں ہو پاتی اتنی دسپلنڈ تو آپ بھر گھٹ اپنی ٹیکس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں پھر اسی کو ہم آجے لے کے جانا چاہتے ہیں ایٹی ایم کے پر بھی کہ آپ ایٹی ایم کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں والیڈ بینٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں اور پھر فرنچائزز کے ذریعے لیکن ابھی اس میں تھوڑا بہت پلائے گا اس وقت آپ ایٹے کے اوپر بیٹھے گھر بیٹھے اپنے ٹیکس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹوکن ٹیکس اور پوپری ٹیکس ایسے مصول صاحب اس میں ایک بڑی شکایت ہے لوگوں کو وہاں پر اکثر ہمیں بھی لوگ اسی سلسل پر رابطہ کرتے ہیں اس میں اس کا کتنا مارجن رکھا گیا ہے جو لوگ وہاں پر جا کے ٹیکسز پی کرتے ہیں ان کے وہاں پر چند میں زیادہ نہیں آپ اس طرح سمجھتے سکتے ہیں کہ آپ کے میک میں کے اہلکاروں اور افسران کی رابطہ چار ہزار ہے شاید اس میں ایک فیصد ایسے لوگ ہیں ایک فیصد موٹر ویکل ٹیکس کے حالے سے شکایت آتی ہے کہ وہ اپنے ٹوکن ٹیکس پی کرنے کے اور ان کو وہاں پر وہ ٹیکس ان سے وصول کر لیا گیا لیکن جمع نہیں کروایا گیا سرکار کے خزانے میں سرکار کے خزانے میں وہ گاڑی ویسے ہی ناتھ ہندہ ہے اور یہ ہوتا ہے کمرشل گاڑیوں کے حوالے سے زیادہ تک دوسری شکایت یہ ہے کہ کمرشل گاڑییں ایسی جو کئی کئی سال سے جن کے ٹیکسز پی نہیں ہوتے ان کا کمپیوٹر میں تھوڑا سا دو بدل کر کے آخری سال کا ٹیکسز جمع کروا کر سرکار کو کئی کئی لاکھ کے ٹیکسز سے محروم کر دیا جاتا ہے اس طرح کے اہرکاروں کے خلاف کس طرح یہ ای پے سسٹم کیا وہ اس سے کھیل سکیں گے کیونکہ ای پے سسٹم اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا آپ کیس جمع کروانے جاتے ہیں اگر آپ ایک اچھے ہیکر ہیں چاہتا بڑا یہ آپ میں محفوظ ہوتا ہے کہ آپ میں بہت سٹیڈی کی ہے سسٹم کو بلکل آپ کو باٹھے گئے کہ سسٹم میں محفوظ مجھوڑ تھے اور یہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ سسٹم میچورنے میں ٹائم لیتا ہے کوئی بھی جب سسٹم اپنے پروڈیوز کے جس طرح واقعات سامنے آتے ہیں تی دو ہموں اس فورسی بھی کپو پریال کرتے ہیں تی دو ہی چیز فورسی نہیں ہوتی اور اس پہ نقصان بھی ہو جاتا ہے جہاں تک ٹھیکنگ پر تعلق ہے چونکہ یہ فنانشل منیومنٹ سسٹم کے اوپر یہ سارا ڈیل کیا گیا ہے ایتیس میں بات کر رہا ہوں اور اس کے پورٹی اشورنس ٹیسٹوز جو اسٹینڈرڈائز ہیں انٹرنیشنی انٹرنیشن 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 ان کے اوپر اس کو پورا چیک کیا گیا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے سٹیٹ بینک کی پوروول اس میں ون لنک کی پوروول اس میں فنانس دیپارمنٹ کی پوروول پورویشن فنانس دیپارمنٹ فیڈرل فنانس دیپارمنٹ تو یہ ہر اینجل سے اس کو اگلر ٹیسٹ کر کے پرشش کی گئی کہ لانج کیا جائے تو اس میں نیت تو ہے کہ یہ ایسا ایزیلی ایت لیست نہیں ہوگا تو دنیا میں در آپ دیکھیں تو یہاں پر بڑے بڑے جو اہم سینسٹیو قسم کے سسٹمز کے اور اپلکیشن تھی وہ بھی حق دی لیکن اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی کہ اس میں میکسیم امنی سکیوٹی جیسوال اسے بیال دی اور اس کو حق کرنا میں ناممکن کا لفظ اسمال نہیں کر رہا کہ جب ہم بڑے بڑے ساس آداروں کی دنیا بہت مشکل نام ممکن کے قریب زور مرسمال کر سکتے ہیں کہ اس کو اثر کر دیا جیا اور باقی جو دو بات ہے آپ نے بتائی تھی جس میں ایک والت اپڈیشن کر دینا پیمٹ لے لینا اور اس کو اچھلی سسٹم میں اپڈیٹنا کرنا ان دونوں کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کہ اس سسٹم میں یہ پاسوبل نہیں ہوگا میری گاڑی ہے کمرشل پرائیویٹ ہے میں خود جا کے اپڈی کپرس ویمٹ کر رہا ہوں تو وہ بیٹ میں سے تھر پارٹی کا کوئی ایک بیٹ میں درمیانے ایجنٹ کا تو یادر واسطہ ہو بھی ستا تھا یا جو تو وہ تو اس میں ایلیمنیٹ ہو جائے گا اس لئے یہ جو اتمال ہے اس میں ٹوٹلی ختم ہو جائے گا اور اسی حالے سے ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ اس کو اتمال کریں ان کی وقتی بچت ان کی ٹانسپورٹ کی بچت ان کی پٹرول کی بچت لائے میں کھڑے ہونا ٹائم یہ سارے بچت دوسری طرف سکھے ہو رہے اس کے بعد وہ اس قسم کے فراڈ سے ان کو واسطہ نہیں پڑے گا اور مصدر جو اس طرح کے فراڈ میں ملوث ہیں ایجنٹ مافیا کے ساتھ ملکہ اہلکار ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو پاتی مثلا انٹی کرپشنز میں کئی کیسی ایسے ہیں اور اس میں انٹی کرپشن کے جو تفتیشی افسران ان کا بھی قصور ہے کہ وہ کیسیز میں وہ گلٹی ہیں لیکن اس پہ ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا وہ فائلیں سردخانے میں وہ لوگ پھر آ کر اس طرح کی پرکش نشستوں پہ لگ جاتے ہیں اس کے خلاف کوئی میکنزم بنایا جائے گا کوئی انٹی کرپشن سے رابطہ کیا جائے گا کہ جن اہلکاروں اس طرح کی کیسیز کا اپشن کی ہیں ان کا کیا بنا درکل اپنے صحیح ہے محاصل یہ کہ میکنمہ ہم سے رابطہ کرے گا میکنمہ تو اپنا اپنا میکنیزم سٹرنگ پہنے پڑے گے انسٹیڈ کے انکسی اوری انسی پہ ڈیپینمنٹ ہوں اس سوالے سے ہمیں اپنے سسٹم اپنے انٹرنیت 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 کتنا دیتر کرنا ہے اس میں چونکہ جب بھی کسی کے خلاف کاروی کی جاتی ہے تو ایک ڈیو پروسیس افلاح سے ضرور گزرنا ہوتا ہے اور کئی دفعہ ایک جو مجزم اپنے کہ لیں وہ اس ڈیو پروسیس افلاح میں جو مجزوریہ رہ جاتی اس کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس قسم جو بھی مجزم جس کے پر بھی یہ ارزام ثابت ہو اور ہمیں ادر وائز بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ باقی سچ ہے تو وہ اس چیز کے اور اس قسم کی پرمیوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اس میں ہم موسی جنسی سے فائد بھابتے مرہیں گے لیکن میرا زیادہ فوکس ہی ہوگا ہے کہ اپنے دپارٹمنٹ کے انٹرمنل میکانیزم اسکران کے لیں اور اسی سکران کنے کے والے سے میری اپنی جو سوچ ہے وہ اس والے سے یہ کہ ہم اپنا طالع اس کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ وہ کمزور اور پھر ہم چوہر کے پیچھے باگے تو جو میں نے جس پہلے باگ کی جو آرکومیشن ہے جو کمپیٹرائزیشن ہے اس پہ میکسیم فائدہ چاہتے جو پہ پہ کمٹ نگرہ تک ہم دیکھتے تھے وہ پہ نگرہ نگرہ تھے جب پہ قرąt نبرا آکشن ہوتی تھی وہاں پر ایک تو پر کسی اس نمبر ہمیشہ بڑی گاڑیوں والے لوگ لینا پسند کرتے ہیں مہنگی اور بڑی گاڑیوں والے کیونکہ میں اگر ایک بیس سے تیس لاکھ کی گاڑی خریدنے جاتا ہوں تو اس کے لیے نمبر کے لیے پانچ لاکھ تو میں کسی صورت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا تو وہ لوگ وہ کلاس جو ہماری ملکی ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے وہ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتی اور اس طرح بھی وہاں پر ایجنٹ مافیا کا ایک رول ضرور موجود تھا کہ وہ اتنے حجوم میں وہاں پر بٹھاتے تھے اور وہ نمبر اس کے حوالے سے آپ نے ایک نیا کام شروع کیا ہے ای اوکشن کا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ ای اوکشن کیا ہوگا اور کس طرح ہم گھر بٹھے شہر سے باہر صوبے سے باہر یا ملک سے باہر اپنی مرضی کا نمبر اوکشن میں سے خرید سکتے ہیں یہ بلکہ اس وقت پر جو ہمارا موجودہ سسٹم میں اوکشن کا آپ نے بڑا اچھا اس میں پارٹر کیا جس میں پرولمز ہیں جس میں نمبر لینا ہے ایک تو وہی بات کہ اس نے اپنا ٹائم کالنا ہے ہمارے پرٹیکل ہی لاہور میں چونکہ نمبر زیادہ اٹرکٹیز ہے اس میں زیادہ لوگوں کا اٹرسٹ ہوتا ہے تو تین تین جن تک اوکشن چاہرے ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی نظر اپنے ایک پسند کا نمبر لینا ہے تو میرے اس کو تین دن محافظ آ کر روز بیٹھنا پڑے جانا اس کے نمبر کی باری یا ایک تب وہ اس کی بولی میں انسا لے اور اسی میں پھر لوگ ایجنز کو اپنے ریپیزنیٹریٹیوز کو انجاز کرنا پسند کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم زائے کرنے سے بچانے کے لیے تو اس حالے سے ہمیں ایک ای اوکشن پر موڈول پیار کی ہے بیسیکلی ویب سائٹ پر ہوگی ویب بیسٹ یہ اپلکیشن ہوگی اور اس میں پورا ایک تریکے کارا ہے جو ہمیں مختلف انٹرنیشنل موڈلز در اس وقت اگزیسٹ رہے ہیں ان کو بھی سٹیڈی کیا جو ہمارے ہی اپنے مسائل تھے اور جو ہماری زورت تھے ان کو سٹیڈی کر کے ان دونوں کو ملا دیکھے جو ہماری آپ کے ایساتے کے کسٹمائز کیا جو کہ اپنے نیشنل پرکٹیس سٹیم کے مطابر اب اس پہ تحت کوئی بھی آدمی جو ایک چاہے گا کہ دیگر میں نے پنی گاڑی کے لیے ایک نمبر پسند کرنا ہے اور ایک اوکشن پر نمبر لینا ہے میں نے تو وہ ہماری اپسیٹ پر جائے گا وہاں پہ ایک بٹن اس کا ای افشن پر ایک لائدہ سب اس کا مجہود ہے اس کو کلک کرے گا ان دیسی پرٹیکلز کے اوپر اس کا ایک آرکومیٹڈ ایڈیفکیشن نمبر جنریٹ ہوگا جو اس کو میسیج ایفشنز کے موبائل پر جائے گا سات ای میل کی فیسلٹی ہوئی ہے اس اے ای ای ان سے وہ دوبارہ لاغ ان ہوگا اپنے آئی ڈی پہ اور پھر اس کی ریزرٹ پائیس جو اس نمبر کی ریزرٹ پائیس ہے اس کا پے آرڈر جو اس نے بنا کے چھلی موٹیسن پارٹی جو اس کے تریب ترین ہے اس کو ترور کوریئر کسی اور میلیم وہ بے جاؤ گا یہ جو وہ ایفرمیشن اس میں ڈالے گا تو اس کو پروول مل جائے گی کہ ہاں جی اب آپ پارٹس پیٹ کس اتنے آکشن میں جو اس کے نمبر اسے سلٹ کے ہیں اس کے مقابل پھر اسی طرح وہ تین دن تک ٹکی بے ویڈیو گا گیا اس میں اسے اس کو یہ سالت مجھو رہ بلکی ہے بہت بڑی سالت ہوگی کہ وہ موبائلی اپکیشن مجھو گیا ہے لائف ٹاپ مجھو گیا جسے اس کو فرصت ہے وہ چیک کر ساکتا ہے کہ جی تم میں نے یہ بیٹ کیا تھا اتنے آن کا اب میں سے بڑی کوئی بیٹ آگی ہے اگر وہ اس ٹل انٹرسٹیڈ ہے تو اس سے بڑی ایک لیٹرون کو دائن فریم آپ دیں گی ٹی تیل دن میں ہے اس کیوں میں ہمارے جائے می ہمارے جاند میں ہمارے سوپے میں ملک سے باہر دیتا ہے تو اس حال ہے اس حال موجود ہیں وہ انکرسٹی ڈیڈر آکشن کے نمبر لینے میں تو وہاں سے وہ یہ فیسٹی آویل کر سکتے ہیں جو اس حال پاسیبل دیتی ہے پھر اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہے وہ یونیورسل نمبر ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تجاب میں ایک ہی نمبر اپر پنجاب پر تو ڈسٹر کی ایڈیفکیشن اور جو ایر ٹیر اس حال پر جس کے نقلی مسائل ہیں جس میں اس کو ریڈ کرنا اس کے کیمرا سے اس نمبر کو ریڈیفائی کرنا اس قسم کی پرولمز آ رہی تھی ان کو ختم کیا جارہا اور یونیورسل نمبر پورے پر جار میں ایک ہی چلے گا یونیورسل نمبر کے لیے پھر ہمارے دیے اور کوئی طریقہ مناسب ہے ہی نہیں آکشن کا جس سوائے ای آکشن کے چونکہ پھر پورے پر جار میں ایک سریس چالی ہوئی تو ہم اس میں طریقے محفظ کرتا سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ حیصل لوگوں کے لیے پھر ہوگی اس حوالے سے یہ ای آکشن کی اور امپورٹنس ہے کہ یونیورسل نمبر کے لیے ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ ای آکشن بھی لانچ ہو جائے اور اس پر کافی طریقے سے کام ہو رہا ہے لاؤگوں کے بعد انشاءاللہ ہم جلدی اس کی مطلبہ لانچ کی ڈیٹ بھی دے سکیں گے مصور صاحب مزید سوالات بھی میرے ذہن میں ہیں جو عوامی انٹرسٹ کے سوالات ہیں لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد مصور صاحب سے ہم مزید سوالات دریافت کریں گے لیکن آفٹر ایس شارٹ بریک ملکم بیک ناظرین ناظرین میں ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایکسائز انٹرسٹیشن تنجاب چلزی مسید الحق ان سے ہم بات کر رہے تھے ان مسائل کے حوالے سے جو عوام ہو دائپیش ہیں چلزی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد لیٹیگیشن کی اس وقت بھی موٹر ریسٹریشن آتھارٹی لاہور میں چل رہی ہے گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے بعد مالک آج جاتا ہے کہ گاڑی ٹرانسفر کی نہیں اور اس طرح کے کئی کیسز وہاں پہ کئی سالوں سے کورس میں چل رہے ہیں اس کے حوالے سے آج تک یہ جو آٹومیشن ہے اس سے استفادہ کیونی حاصل کیا گیا بلکل اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو صرف لٹیگیشن کی شروع ہے اس کے اور بھی پہلویں جس میں ایک پہلویں یہ دیئے کہ لوگ گاڑی پر چیز کا لگتے ہیں تک انہوں نے ٹرانسفر نہیں کروکتے ہیں مارٹی پرائیس اور مغیرہ ورہا جو بین کے زیر مکوز کی وجہ تو بے نامی ٹانزیکشنز اسی کا ایک رزلٹ ہوتا ہے جہاں ہمارے جو سسٹم ہے اور ڈیٹا بیس ہے اس میں اب دیکھ ہی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے کہ چلان جو اگر سیشٹی نے چلان کی چلان اس کو بھئی پوش بے جا گیا تو وہ پہتے ہیں میٹا گاڑی اسے پانچ سال پہلے بے چکے ہیں وہ ہمیے جو امر رتو سخفوں نام پہ پر پرائیم ہوگی ہیں یہ تین اور چاروں پہلے وہ ہمارے سامنے تھے تو اس کے والے سے جو حال دپارمنٹ کہہ رہا ہے اس میں اٹومیشنی ببارہ سیکٹر ہے جس کی جسے ہم یہ کرتا ہیں گے وہ بائیومیٹرک باریفکیشن ہے کہ آئندہ ہماری یہ کوشش ہوگی اور اس کی پر فمپیزی سے جا رہے ہیں تاکہ اس کو جلدی امپلیمنٹ کر سکیں کہ جو بھی اپنے نام پہ جاڑی ٹرانسفر کر رہا ہے اس کو یہ بائیومیٹرک باریفکیشن ہوگی اس میں سیلر بھی بیشنی جالے کی بائیومیٹرک باریفکیشن ہوگی وہ اٹھا بھی ہو سکتا ہے ٹھانچان جنگوں سے کھولی بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح جو پرچیزر ہے اس کی بھی ہے جو اپنے نام پہ گاڑی ریسٹ کر رہا ہے اس کی بائیومیٹرک باریفکیشن اس کی باریفکیشن سے اٹھا اٹھا تو جو لیگل اس میں ڈسپوریوٹس ہیں انشک پہ وہ پیہ ستے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ایلمنٹ ہو جائے گے اور اوویسٹی جگہ پہ آدمی نے جاکے ایک جگہ اپنا تھامن پرشن دیوں ہیں تو اس میں گاڑی کی سیل کو ٹرانسفر کر سکتی ہے اسی طرح دے نامی ٹرانسکشن کوئی انتہار ہی کر سکتے گا تھے لیکن میں نے ملے کے معلومی نہیں میرے ارشناتی کار میں سید ہو گیا میرا نام نہیں سید ہو گیا میرا نے باری پچیز نہیں کی تھی تو خاص ہو پر ٹرکس کے کسیز اور اس قسم کے معاملات میں لوگوں کو پلیم ہوتا ہے وہ ٹرکلی ایلمنٹ ہو گا اسی طرح جو میں نے ارسکی تھی کہ لوگ اپنے نام ٹرانسفر نہیں کر رہتے ہیں رکار ڈاکٹیٹ نہیں کر رہتے ہیں اب اس صورت میں جب میں نے یہ معلوم ہے کہ ابھی میرے پاس جو سیلر ہے وہ مجھوید ہے ابھی میری ٹانسکشن ہو گئی ہے میں ابھی اس کے اگر باری فیشن پر رہا ہوں گا تو پھر پاسبیل ہوگا کہ یہ گاڑی ٹرانسفر ہو جائے اگر اس پر یہ بار میں اگر سیلر چلا گیا تو میرے لئے اس کے دھونے مشکل ہوگا اسے راقتہ کرنا مشکل ہوگا تو پھر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی تو اس حوالے سے لوگوں گئی پھر ایک ببارہ اس طرح توجہ گی کہ وہ اپنی گاڑی اپنے مام پر ٹرانسفر کر رہا ہیں تو اس میں ہم اس کے لئے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں تین میجر چیزیں شامل کریں ایک کو لیگل فریجر ہمارے پاس کانون موجود ہے جس کے طرح ہم لوگوں کو اس حوالے سے پاپنی پر سکیں دوسری طرح ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ کریں اور اس میں میں ایک پتالا فیس کریٹر میں پڑے جس کو بائیومیٹر کے انپریشن کا نام ہوگا اور تیسری طرف اس کی سرسیز کے ہیے ہم نے بائیومیٹر کے کس سے کروانے میں تو تینے پک تام ہمیں سٹار پر دیئے پٹھے لیوز ڈاک تیار ہو چکے اور جلدی کمیٹن ٹھارٹی کے پاس سوے رہے گئے فر اپروول جہاں تک اس کے پروسیس فلوز کا تعلق ہے وہ ہم اپروف فیرمی پر چکے ہیں وہ ہمارے سوفری ڈرگمنٹ ٹیم اس نے کام شروع دیئے سوفرنس موچنگیس کے حالے سے اور اسی طرح پرکیرمنٹ اسپیکٹر اس پر بھی ریوشیل کام شروع کر دیئے گئے مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ ری ریجسٹریشن کی طرف محکمہ جا رہا ہے کہ پنجاب کوئی شکاید ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی ٹیکس امپوس کیا جاتا ہے لگ ہری گاڑیوں پہ بڑی گاڑیوں پہ تو وہ گاڑیاں جا کے اسلام آباد ریجسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چل وہ لاہور میں رہی ہوتی ہیں زیادہ تک اور بات کی پنجاب میں بھی اس حوالے سے ایک تجویز تھی کہ جو گاڑی پنجاب میں چل رہی ہے وہ پنجاب میں ریجسٹریٹ ہو تو اس کے پر کیا کام ہو ابھی تک؟ یہ برکل اپنے سے پر انٹر کیا ہے ٹیکس پرکس بھی اس میں پچھ لوگوں کی بیسے ٹیکشن ایک اے نمبر کے ساتھ ہوتی ہے لوگ پسند کر رہتے کچھ لوگ بھی کہ یہ اسلام آباد کا نمبر لگا دیا رہ خاص تو ہے اسلام آباد کے والے سے پر اسی طرح اگر دوسر صبح سے لوگ ٹانسفر ہو کے اپن ریجنس ٹریج کر کے یا وہ گاڑی کسی ہوئے پپر سے سیل پچے زکر ہوئے پنجاب میں آگئی ہے تو قانون میں یہ موجود نکی شک جس کے تحت ہم اس کو پنجاب کا نمبر لگا ستا ہے اگر وہ پسی اور جگہ رسٹر ہوئی بھی ہے تو اب یہ قانون میں تلی گئی ہے جس کے تحت اب بگر کسی اور شدہ کی گاڑی رسٹر ہے تو وہ اگر پنجاب میں آتی ہے تو وہاں پہ اس کو پنجاب کا نمبر بھی لگایا جا ستا ہے اس میں جو جس وقت زیادی تک ہم نے اس کے انٹریمنی کیا اس میں دو پہلوں اہم تھے ایک طرف تو ہی کہ ہم نے سسٹم نے اس کو بیلڈ کرنا تھا تو اس سے ہمارا سسٹم صرف ایک نئی گاڑی کو رسٹر کر رہا تھا یہ وہ گاڑیوں ہی کو آلڑی رسٹر ہوں گے اس میں چینجز اپکیشن میں اور دوسری طرف اس میں فراود ابھی اگزے میں آئے تھے اس میں فراود نہ شروع رہے ہیں کہ گاڑی دوسرے سوبر میں شاید رسٹر دینا اور وہ یہاں پہ آکے اپنے اتجالی رسٹیشن بک شروع تھے اس میں تکسیز موگر گاڑی ہم چاہتے ہیں کہ ان کا راستہ بان کیا جائے تو اس سرالے سے ہم نے سو پیس چیار کرنے شروع اس کا انشار ڈرافٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے پوشش کی ہیں کہ طور کی جائیں کہ یہ جو جال سازی ہے اس کار کان جو وہ منیمائز ہو جائے اور دوسری طور جو جو جینل آدمی ہے اس کو پرولم بھی نہیں ہمارے سویے اے ہمیشہ یہ رہے کہ ہم صرف اگر جال سازی روکن کی بارترین ہے کسی پیمل کی بارترین تو اس کو روکنے کے لیے ان جو انر سانچ سیٹیز ہیں اس کو زیادہ کالوں میں نہ ڈالیں یہ جو پہلے گاڑیاں رسٹر روچ گئے ہیں ان کے اوپر بھی یہ کالوں بھی جو آلیڈے رسٹر گاڑیاں ہوں گی کسی کی سوژے کی ایون اے جے کئر ملگت بلکستان وہ گاڑیاں بھی اس سکیم کے تحت پنگار میں رسٹر ہو سکیں اور آہندہ جو گاڑیاں رسٹر روکیں ہیں وہ کسی اور اس کی بارترینے سے پنگار میں آتیا کامیے ہوں تو وہ بھی اس کو اس کا فائدہ اس کا محننیزم کیا ہوگا خور اگر اگر ایک گاڑی سرک پہ چل رہیی ہے آپ کو پیسے پتا چلے گا کہ گاڑی اسلامباد نبتی چل رہی ہے ای کھو ہم نے اس کو پیڑر دکھا ون ٹونٹی دے سے زیادہ اگر وہ پنگار میں سٹیک اترس کے مجھے 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 مجھ موسیقی پر بارکتا ہے کہ موسیقی اس کرنا چاکتا ہے وہ کنجاب کا رحشی نہیں ہے وہ کنجاب کا نمبر لے لوں گا ایک میرے ویلی ڈاکمن مل جائے گا تو ہمیں اس کیجئے انشور کرنا ہے کہ کنجاب کا رحشی ہو یہ سفر پروف ہوگا ہے کہ ہن یہ گاڑی جو ہے کنجاب میں یہ زوری ہے اس قسم کے مطلب اس میں چیکس بھی مد لکھ رہے اور پابلی کی کنجمیز کے لیے ہم اپنی آئی ٹی پیڈیو فسرکی اس کو بھی اسنمار کریں گے جس میں موسیقی دیٹا شیئر کرنا خاص طور پر شامل ہے اگر فار انشوری سن کا کوئی صاحب آتے ہیں کہ سن کی گاڑی ایسٹرڈ ہے وہ یہاں پر رسکتوں آ چاکتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں دیٹا کی ایکسیس موجود ہوگی ہمیں وہ چھتھیاں اور ریمائنڈرز اور اس کارسپانڈن سے کی بیدائی پر ایکسیس کر کے ہمارے پر ایکسیس کر سکیں گے اور پھر فردر پرسید کر سکیں گے اچھا موسیقی اس میں ایک اور سوال دینے کہ یہ گاڑی جو یہاں پر ایک سو بیس دن سے زائد چل رہی ہے وہ صاحب جو ہے موسیقی سے یہاں پر مائیگریٹ کر گئے ہیں لیکن وہ رہائشی بھی بھی سند کے ہیں پھر کس طرح آپ اس کو چیک کریں گے بلکل ٹھیک آفتا ہے اس میں جفرل چیزیں مجھو گئے اگر وہ مائیگریٹ کر گئے اس کے مندلو یا تو ان کا جزیس یہاں پر شروع ہو گیا یا یہاں پر وہ جاہب کرے یا یہاں پر ایک کوپرٹی پر چیز کر لی گئے یہ تینوں سوٹوں میں انتے پر ثبوت مجھول ہوگا تو وہ کوئی بھی ثبوت دے ستے ہیں وہ اگر نہیں دیلے جاتے تو پھر محکمہ کس طرح ڈیٹیکٹ کرے گا یا آپ کا اثر مسئلہ ہے کہ گاڑی ہے گے پنجاب میں چل رہی ہے تو ٹھیکس پنجاب میں دے اپسلی پہلی روماری ہے اس میں سکیم ہے کہ لوگ خود اس سکیم پر فائدہ ہوتا ہیں اور اس سکت مجھول ہے وہاں پر ان تو یہی نیمیٹی دیگہ ان پنجاب میں گاڑی سمال کریں ہم ہمیں پہ ٹکسز دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پنجاب کا نمبر لیا جہاں جہاں جو پانون نا آنے کی طرح سے پاسیبل ہوتا ہے پھر اس کا دوسرا فیر جس میں کمپل سرک کیا جائے جاں اس میں ہی انشور کیا جائے کہ ٹھیک ہے جو پنجاب کے ساہل سمال کر رہا ہے جو پنجاب کی سٹھیں اسمال کرنی گاڑی ہیں وہ ٹیکسیز بھی یہاں پہ دے اور اس کا ہمارے پاس بیٹا میں مجھوڑا چلان وغیرہ یہ چلان خاص طرح پہ وہ ان کو ملکہ ملکہ سکے اس صورت میں ان کے جو اونر مجھوڑ ہوگا اس سے اس کشناطی کارڈ اس کے گائش کا اس گاڑی کا جو جو سیٹی سسٹم ہے وہ ہمیں پوری ایک سپورٹ دے سکے گا کہ یہ گاڑی آج سے دیر مینم پہلے بھی یہاں پہ دیکھی گئی ہے یہ تیم انہیں پہلے بھی دیکھی گئی اور یہ اب کھر یہاں دیکھی گئی ہے تو اس قسم کے اب چونکہ آئیٹ انٹرونیشن پنجاب ورمنی میں زیادہ ہو چکی ہے پہ بوثلی سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے یہ انفرمیشن بیادہ کر سکتے ہیں اچھا مسئل صاحب ایک اور سوال کہ جیسے ہی یہ سیف سٹی کا پروجیکٹ لاہور میں لانچ ہوا اس کے بعد سختی کردی پولیس نے نمبر پلیٹ کے حوالے سے کہ ایک مجھو سرکاری نمبر پلیٹ ملتی ہے اس حوالے سے لیکن وہ نمبر پلیٹس ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی کتنے لوگوں کو ابھی تک نمبر پلیٹس نہیں ملی کیا وجہ ہے کہ آج تک پیسے ہدا کرنے کے بعد دون نمبر پلیٹس نہیں دی گئی اور کب تک یہ مل جائیں گے دون پلیٹس ہے یہ اپنے پلیٹس ہے یہ ایک سال کا احصہ ہو گئی اس میں یہ پرویٹس نہیں ہو سکی اور اس میں ویزرز مدود ہیں تھوڑس ویزرز مدود ہیں اس میں لیگل بھی ہیں اس میں پرویٹس کے اپنے شوز مدود ہیں تو یہ ایس اچھے اسے آپ تتائی نہیں کہہ سکتے یہ توکہ جسا مہدرہ جی بات ہے کہ پروسیس افلاو ہوتا ہے پروسیجرز ہے جو رہے اس میں سم ٹائمز مطاوٹ آ دیتی ہے سم ٹائمز لوگ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں سٹیز مل جاتے ہیں اس قسم کے اس میں مختلف قسم کے واقعات ہیں جس کے لیسے یہ لیٹ ہو گئی ہے اب ہم تقیباً کنٹرک کے فائنل سٹیز پہ پہ پہنچکے ہیں جو ہی یہ کنٹرک سائن ہوتا ہے تو ہمیں پوری توقع ہے کہ ویدن ٹو منس بہت لاکھ گئے وہ ہم کمپلیٹ کر کے لوگوں پہلی پہلی دیلیبر کرد ہوگا اگر انہیں اڈرسز اپنے سے ہی دیا گئے یہ یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگوں کو اس لیے تقیب کر رہتے ہیں کہ جی سل کا اپنی گاڑی ڈسٹر کر رہے ہیں یا اپنے تانسفر کروا دی اپنے نام اپنے پر چیز کر لی ہے تو ہمارے ریپارڈ میں بھی اپنا اڈرس ٹھیک ہے اور اپنے نام پہ ہمارے ریپارڈ میں بھی تانسفر کروا رہے ہیں کہ جو دپارمنٹ آپ کو فیسلٹی دینا چاہتا ہے کہ بھر گھرے اس میں دپارمنٹ کو پسی قسم کی مشکل نہیں ہے تو پھر یہ ہم گلیور کر رہے ہوں گے ان کے گھرمے اور پیسے لینے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو دوبارہ پیمنٹ کرنے کے لیے مارے افسنا آنا پھرے تو سو سب اس میں مجھے خود تین بار گاڑی تبدیل کرنے کا اتفاق ہوا اور تینوں بار نمبر پلیٹ میں گھر نہیں آئی اور اس میں اس کو آپ نے دیا ہوا ہے یہ کانٹریکٹ ان کا تینوں بار جی کہنا تھا کہ ہم گھر گئے گھر کو موجود نہیں تھا اور تینوں بار ہم گھر میں موجود تھے اور میں نے آپ کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کو بتایا کہ ہم گھر میں ہی تھے جو ٹائم یہ بڑا رہے ہیں میرے گھر میں لوگ موجود تھے کوئی اور یہ شکایت بہت سارے لوگ کی ہے کہ وہ وہاں پر صرف اپنا پیٹرل بچانے کے لیے اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک فرضی سی وہ انسپیکشن ڈالتے ہیں جی وہاں پر گئے گے وہاں پر موجود نہیں تھے اس شکایت کو کیسے دوس کریں گے اگر آپ دیکھیں تو پنگار میں تقریباً ڈیرڈ لاکھے قریب مہانہ ڈیرڈی سٹوریوں مقصد ہے کہ ڈیرڈ لاکھے قریب میں نمبر پیٹ پی ڈیلیو نہیں کنی ہوتی ہے اب اس میں جو جس رات ہمارے شکایتیں آتی ہیں ہمیں ہر شکایت پر اس کے امیجن مارٹ پر دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم معزمی بار کریں تو انہیں پر ملٹیز لگائی گئی ہیں ہمیں پر ملٹیز بھی پیٹ کی ہیں پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو اگر آپ اوورال پرسنٹیج دیکھیں ہیں تو وہ شاید ڈیرڈ پرسنٹ دو پرسنٹ کے لگوز بندر کی ہے اس میں ہوتا ہے انڈیرڈیل کا جس طرح میں ستاری میکن کی بارت ہی ہے اس میں کالی بڑے ملٹی ہیں تو ایک بڑی اورگرنیزشن ہے جو میں یہ کنٹریکٹر حاصل کیا ہے تو ان کا بھی پورا کلاو مجھول ہے اس میں انڈیرڈیل کے لئے یہ کر جاتے ہوئے تو ہم پر ہر قیس کو اس کے انڈیرڈیل میریٹس پر اس حوالے سے عزام کرتے ہیں اور کنٹریکٹی ہے چونکہ ہے کلالٹی کی کلاوز موجود ہے تو وہ سرویس توڑی سرویس جو ہے وہ خود بھی اس حوالے سے مطاعت ہے ان پر کلالٹی لگ ستی ہے اور آبیسلی پرورا لاؤس میں جائیں گی یہ دونوں طرح چیز پر کی جاتی ہے سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے اس کا یعنی کہ ایک اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا یہ لوگوں میں مقابلے کے فضا قائم کرتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجاب نہیں دے رہا تو اس کو سزا دی جائے تو یہ لوگوں میں خوف کا باعث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی آگے ہیں سرطاری محکموں سے اگر ہم بات کریں سیلز کی بزنس کی تو وہاں پچھوں کے سزا جزا فالی طور پر ہو رہی ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو پناہ کہ بھی سروائیولی یہاں پہ ہے لیکن سرکاری محکموں میں ایسا نہیں ہوتا میک میک سائز میں جو افتران اپرٹ ٹارگٹ سے زیادہ مصورییں کریں جو اہلکار کیا ان کو جزا دی جائے گی اور جو لوگ ایسا نہ کریں ان کو کیا سزا دی جائے گی کیونکہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جزا والوں کو جزا نہیں ملتی اور سزا والوں کو سزا نہیں ملتی بہتر صحیح ہے آپ نے ایسا کی پیٹرٹ کیا کہ جو آدمی نااہل ہے وہ اور جو ایک اہل آدمی آدمی ہم دنوں کو ایک ہی طرح ٹیٹنی کمچہ ہی دنوں میں فرق ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اسے والے سے ہم سکین دائیں گے جس میں پرفارمنس بیزڈ اونریا بے دیا جا سکے زیادہ جس کی جتنی پرفارمنس ہے اس کے انپرابرز کو کچھ جنہوں نے کام نہیں کیا جو اہلی تھے ان کو سزا بھی دی جا سکے اور چونکہ اوڑرال اگر آپ گورمنٹ میں دیکھیں تو گورمنٹ کے پرارز سیکٹر میں ایک بڑا فرق ضرور مظلوط ہے کہ گورمنٹ پر پیداً آٹھ نو لاکھ امپلائز پر پر پنجار گورمنٹ کی بارت پر پرارز سیکٹر اتنا بڑا اتنا نصیح نہیں ہوتا اس لئے یہ ایک باتیں گورمنٹ سیکٹر میں آئے رکھی ہیں لیکن اس لئے اگر ایک سائزے ٹکسیشن کی بارت پر تو ہماری ہی یہاں پہ یہ پوشش ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ انجلی اس کی ہی اور پتوزو لے کے گورمنٹ پہ پاس جائیں گے کہ تاکہ جو اہل اور منٹی اہل کار ہے ان کو حامل کچھوں کو جزا ضرور دے سکے دوسری طرف سزار کا ایلیمنٹ وہ تو اس وقت بھی مجھول ہے اس کو اس وقت بھی مجھول ہے اس کا سکتے لیکن جزا پہ اب زیادہ ضرور جو کام کرتے ہیں تو تو اس کا ویلیفٹ بھی ملے بہت بہت شکریہ مسئول صاحب آپ کے آج کے وقت کا ناظرین مسئول صاحب سے انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ سردار اسمان بزدار نے جو اعلانات کیے ہیں ٹیکس ریمیشنز کے ٹیکسوں کی مافی کے وہ ہم ان سے بات کر پتا کر سکیں کہ کیا واقعی وہ مافی ہے وہ عوام تک پہنچے گی اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ پروپری ٹیکس اے پروفیشنل ٹیکس میں جو تقریباً سردار پانچ ارم کی اس سال مافی دی گئی ہے اس کو عوام تک پہنچایا جائے گا میری آپ کے درخواست ہے کہ آپ اپنا پروپری ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس جمع کروانے سے پہلے ضرور ایک بار چیک کر لیں کہ آپ کو اس پر کس حد تک مافی ملی ہے کہ آپ کا تمام پروپری ٹیکس ماف ہو چکا ہے پروفیشنل ٹیکس ماف ہو چکا ہے یا اس پر کسی حد تک مافی ملی ہے تاکہ کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے اور جہاں تک تعلق ہے آپ کی گاڑیوں کی ریجٹریشن کا ٹیکن ٹیکس کی ادائیگی کا میری آپ سے درخواست ہے کہ جو نئی ایپ انہوں نے بنای ہے اس پر آپ جائیں کیونکہ ایجینٹس کے تھو یا خود وہاں پر جا کر جمع کروانے میں بہت ساری کبائفیں درپیش ہیں اور وہ شکایتیں درپیش ہیں جو ہمیں لوگ اقصد کرتے ہیں ان کے ٹیکن ٹیکس کی مسنگ کے حوالے سے ان کی گاڑیوں کی ریجٹریشن میں بعض اوقات کچھ ایسی سکم رہ جاتے ہیں کہ وہ ایجینٹس صرف اپنے پیسے لینے کی خاطر جلد جلد وہ کام کروارا ہوتا ہے کلر اکثر جو اس کا رنگ ہے گاڑی کا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ غلط دکھا جاتا ہے جو بعد میں بڑی مالک کے لئے پرابرم کا باعث بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار شہری ہونے کی حصیت سے یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ جہاں پر آپ ایسی کاری بھیڑیں دیکھیں جو یہ کام کر رہی ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں آپ نے خوش سے یاد شکا کو اگرے پرابرم تک نجاز دیجئے اللہ حافظ